اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے چھے برس کی عمر میں آپ نے ماں کو کھویا پیدا ہوئے باپ نہیں تھے آپ سے زیادہ ماں باپ کی قدر و قیمت کو کون سمجھ سکتا ہے آپ اپنی ماں کو یاد کیا کرتے تھے اور اپنی ماں کی اس محبت اور رفاقت کو یاد کیا کرتے تھے جو چھے برس تک آپ نے اپنی ماں کے ساتھ جس زندگی کو گزارا تھا ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ اپنی ماں کی قبر کا سفر کیا جہاں آپ کی ماں کی قبر تھی آپ مدینہ سے کچھ دور پر تھی وہاں آپ گئے اور آپ نے اپنی ماں کی قبر کو دیکھا اس کی زیارت تھی اور اس کے بعد آپ نے صحابہ سے کہا استعظن تو رب بھی میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے رب نے مجھے اجازت نہیں دی پھر میں نے اپنی ماں کی قبر کے پاس آنے کی اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تو اللہ نے یہ اجازت دی اس کے بعد اللہ کے رسول زارو قطار رونے لگی اور صحابہ بھی آپ کے رونے لگی اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں سے کس قدر محبت کرتے تھے ماں باپ کی کمی ایک طریقے سے حضرت ابو طالب نے پوری کی جب آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا تو انتقال کے پہلے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری اپنے بیٹے ابو طالب کے ذمہ کی اور ابو طالب نے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی اور ہر طریقے سے اللہ کے رسول کا خیال لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو طالب کے اس احسان کو ہمیشہ محسوس کیا اور جب ضرورت پڑی تو آپ نے ابو طالب کے ساتھ حسن سلوک میں کبھی کوئی کمی نہیں کی چچا نے اس بھتیجے کی پرورش کر کے جو احسان کیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین بیٹے ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے چچا کے اس بوجھ کو اتارنے کی کوشش کی ناظرین اتنا ہی نہیں جب ابو طالب دنیا سے جانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس چچا سے بہت محبت کرتے تھے آپ کی بڑی شدید خواہش تھی کہ میرے چچا ہدایت پر آ جائیں اسلام پر آ جائیں کلمہ پڑھنے آپ نے بہت کوشش بھی کی مگر چچا کلمہ نہیں پڑھ سکے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آخری جو لفظ ابو طالب کی زبان سے نکلا وہ یہ نکلا تھا علا ملت عبد المطلب میں عبد المطلب کے دین پر دنیا سے جا رہا ہوں کلمہ وہ نہیں پڑھ پائے آپ کی پھر بھی خواہش تھی آپ نے مغفرت کی دعا کی کوشش کی اللہ تعالیٰ کے طرف سے آپ کو منع کر دیا گیا کہ مشرق کے لئے آپ مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ بشک اے نبی آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت دینا اللہ کا کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو نہیں پایا لیکن جن خواتین نے آپ کو دودھ پلایا جو آپ کی دعا تھی جو آپ کی ماں کے درجے میں تھی آپ نے ان کا ماں کی طرح احترام کیا حضرت حلیمہ سعادیہ جو آپ کی رضائی ماں تھی جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا وہ کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی اللہ کے رسول ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے اور آپ نے اپنی چادر اتار کر کے ان کو دے دی یعنی ماں کے جیسی آپ نے ان کو عزت اسی طریقے سے آپ کے والد عبداللہ کی لونڈی حضرت ام ایمن یہ بھی اللہ کے رسول کی دعا تھی اللہ کے رسول ان کا بھی بڑا احترام کرتے تھے اور اکثر ان کے گھر جاتے تھے ان کی حال چال ان کی خبرگیری کیا کرتے تھے ناظرین اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا یہ ایک بہت بڑا پہلو ہے کہ آپ ایک بہترین بیٹے کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں کہ آپ نے ماں باپ کو تو نہیں پایا لیکن جن لوگوں نے آپ کو ماں اور باپ کا پیار دیا ان کو بھی تقریباً آپ نے وہی صلو کیا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی